مارڈل پولیس ٹیشن سیکٹریٹ مظفر آباد نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا مظفر آباد کے نواہی علاقے راڑا بازار میں رات کی تاریکی میں قتل کیے گئے نوجوان کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا قتل کے مرکزی ملزم شہزاد شاہ اور فیہزادی کو لاہور سے گرفتار کیا گیا جبکہ مظفر آباد پولیس کی طرف سے حالیار سامن زرہ بھر میں ہونے والے تمام قتل کیس کر لیا گئے ایس ایس پی مظفر آباد محمد یاسین بیگ نے میڈیا کو بتایا کہ آٹھ جنروی کو مقدول شمریز ولد میرالم جو کہ راڑا بازار میں ٹریلنگ کا کام کرتا تھا دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں صفاق قتلوں نے بے دردی سے قتل کر کے ویرانے میں پھینک دیا مظفر آباد پولیس نے تیکنیکی بنیادوں پر تحقیقات کرتے ہوئے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جنہوں نے احتراف جرم بھی کر لیا ہے ایس ایس پی یاسین بیگ کے مطابق لوہر چھتر مظفر آباد میں ہوئے اندھے قتل آیاز درانی کیس اور مذکورہ کیس کے ملزمان کی عمریں 18 سے 20 سال کے درمیان ہیں ان کا کہنا تھا کہ نئے آنے والے نوجوان طبقہ میں پرداش کا مادہ ختم ہو چکا ہے اس کی بنیادی وجہ والدین کا اپنے بچوں کی بہترین تربیت نہ کرنا ہے والدین کی اولین ترجیح ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی سے بھرپور وقت دیا جائے اپنی زندگی سے بھرپور وقت ان کی بہترین تربیت کرتے ہوئے انہیں معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانے میں اپنا کردار ادا کریں ایس ایس پی یاسین بیگ نے مزید کہا کہ انقریب مظفر آباد شہر سے منشاعت فروشوں کا خاتمہ کریں گے آزاد کشمیر ایک پر امن اور محبت سے بھرپور علاقہ ہے جہاں کمیونٹی پولیسنگ کی وجہ سے جرائم کے خاتمیں اور ملزمان کی گرفتاری آسان ہوتی جا رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ صبح نو نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر